بہت سامنے پہلے کی بات ہے بھارت میں ایک راجہ راجے کرتا تھا وہے اپنی پرتاپی ایوہم دانی تھا وہے پرتیدن مندر میں بھکوت درشن کرنے جاتا تھا اور گروہ اور برامن کی سیوہ بھی کیا کرتا تھا اس کے دوار سے کوئی بھی یادک نراش نہیں لوگتا تھا وہے پرتیگ گروہ وار کو ورت رکھتا اور پوچن کرتا تھا ہر دن گریپوں کی مدد کرتا تھا پرتو یہ سب باتیں اس کی رانی پسند نہیں کرتی تھی وہے نہ ورت کرتی تھی اور نہ کسی کو ایک پیسہ دان روپ میں دیکھتی تھی وہے راجہ کو بھی ایسا کرنے سے روکتی تھی یہ ہے اس سمعے کی بات ہے جب راجہ شکار کے لیے بند کو چلے گئے تھے محل میں صرف رانی وعداسی تھی اس سمعے گروہ برسپتی دیو سادو کا روپ دھارن کا راجہ کے درواجے پر بکشہ مانگنے آئے سادو نے رانی سے بکشہ مانگی تو وہ کہنے لگی یہ سادو مہراج میں اس دان اور پننے سے تنگ آگئی ہوں اس کام کے لیے تو میرے پتی دیو بھی بہت ہیں اب آپ ایسی کرپا کریں کہ سارا دھن نسٹ ہو جائے تتھا میں آرام سے رہ سکوں سادو کا بھیش رکھے برسپتی دیو نے کہا ہے دیوی تم ادی ویچتر ہو سنتان اور دھن سے کوئی دکھی نہیں ہوتا صدی سے چاہتے ہیں پاپی بھی پتروں اور دھن کی اچھا کرتا ہے اگر تمہارے پاس دھن بہت ہے تو بھوکے منوشن کو بوجھن کراؤ برامنوں کو دان دو دیاو لگوا دھرمشالیں بنواؤ کمہ تالہ بابری باگ بویتی آدھی بنواؤ تتھا نیردنم کی کواری کنیاؤں کا بیوہ کراؤ ساتھ ہی یگیادی کرو اس پرکار کے کرموں سے آپ کے پرل کا ایوام آپ کا نام لوگ پر لوگ میں پرسید ہوگا ایوام سورک کی پرابطی ہوگی کین تو وہ مرک رانے ساتھوں کی ان باتوں سے کچھ نہ ہوئی وہ بولی ہے ساتھو مہراج مجھے ایسی سمپتی کی عوشتہ نہیں جو میرے کام نہ آئی تتھا جس کو میں انہیں لوگوں کو دان دوں جس کو رکھنے اور سنبھالنے میں ہی میرا سارا سمیں نست ہو جائے ساتھو نے رانی کو سمجھانے کی بہت برطن کیا پرنتو رانی اپنی بات پر اڑنگ رہی تب ساتھو نے کہا مہے دیوی یدی تمہاری ایسی ہی اچھا ہے تو جیسا میں تمہیں بتاتا ہوں تم ویسا ہی کرنا برسپتیوار کے دن گوبر سے گھر کو لیپنا اپنے کیشیوں کو پیلی مٹی سے دھونا کیشیوں کو دھوتے سمیں سنان کرنا راجہ سے کہنا کی بے حجامت کروائے بھوجن میں مارک مدیرہ کھانا کپڑے دوبی کے یہاں دھولنے ڈالنا اس طرح ساتھ برسپتیوار نجنتر کرنے سے تمہارا یہ سبزہ نسٹ ہو جائے گا ایسا کہہ کر سادھو روپی برسپتی دیو انتر دھیان ہو گئے رانے نے سادھو کے کہے انسار ہی بھرپیٹ ساتھ برسپتیوار ویسا ہی کرنے کا ویچار کیا سادھو کے بتائے انسار کرتے ہوئے اسے کیول تین برسپتیوار ہی بیٹے دے کہ اس کی سمجھ دن سپتی نسٹ ہو گئی کہے انسار ہی بھوجن کے لیے بھی دونوں سمیں بریوار ترسنے لگا اور سنسارک بھوگوں سے دکھی رہنے لگا اس پرکار کے اب ہاں گرسپ جیون سے تنگ آ کر ایک بار راجہ نے رانی سے کہنے لگا کہے رانی تم یہاں پر رہو میں دوسرے دیش کو جاتا ہوں کیونکہ یہاں پر مجھے سب ہی انشے جانتے ہیں اسی لئے میں یہاں کوئی کارے نہیں کر سکتا دیش چوری پردیش بھی کے سمان ہے ایسا کہہ کر راجہ پردیش شلا گیا وہاں جمگل سے لکڑی کاٹ کر لاتا اور انہیں شہر میں بیٹھ کر جیون یاپن کرنے لگا راجہ کے جانے کے برشات ادھر اس کے بینہ رانی اور داسیاں دکھی رہنے لگیں کسی دن بھوجن ملتا تو کسی دن جل پی کر رہ جاتی ایک سمیں رانی اور داسیوں کو ساتھ روج بینہ بھوجن کے ویدید ہو گئے تو رانی نے اپنے داسی سے کہا ہی داسی یہاں سمیت ہی نگل میں میری بہن رہتی ہے جو بہت دنوار ہے تو اس کے پاس جھا اور اس سے پانسر بیجھر مانگلا جس سے کس سمیں کے لئے گجر ہو جائے گی داسی اس کے بہن کے پاس گئی برشت پتیوار کا دن تھا رانی کی بہن اس سمیں دھیان مگن ہوگر پوجہ پر رہی تھی داسی نے رانی کی بہن سے کہا ہی رانی مجھے آپ کے پاس آپ کی بہن نے بھیجا ہے مجھے پانسر بیجھر دے دو داسی نے اپنی بات انیک بار کہی پرنتو رانی کی بہن نے کوئی ادھر نہیں دیا ملا تو وہ اپنی دکھی ہوئی اسے پرود بھی بہت آیا لوڈ پر وہ رانی سے بولی ہے رانی آپ کی بہن بہت ہی افیمانی ہے اور گھمنڈی بھی ہے یدی وہ چھوٹے مشر سے باپ بھی نہیں کرتی پانچ سر بیجھر دینے کے لئے میں نے ان سے بہت بار کہا پرنتو انہوں نے کوئی ادھر نہیں دیا اس پرکار مجھے نراش ایم خالی ہاتھ لوٹنا پڑا رانی بولی ہے داسی اس میں میری بہن کا کوئی بھی دوش نہیں ہے جب برے دن آتے ہیں تب کوئی سہارہ نہیں دیتا اپنے برائے کا پتہ تو تب ہی چلتا ہے جو عشور کی اچھا ہوگی وہی ہوگا یہ سب ہمارے بھاگیے کا دوش ہے ادھر پوجہ سماپت ہونے کے برشاد رانی کی بہن نے سوچا میری بہن کی داسی آئی تھی پرنتو میں نے اسے کوئی اتر نہیں دیا اس سے وہ بہت دکھی ہوئی ہوگی کہتا سن کر تتہ وشنو بھگوان کا پرسات گرہن کر اپنی بہن کے گھر گئی اور بولی ہی بہن میں برستتیوار کا ورت کر رہی تھی تمہاری داسی آئی پرنتو کتھر سماپت ہونے سے پورو نہ اٹھتے ہیں نہ بولتے ہیں اسی لئے میں نہ بولی بتاؤ داسی کس کاریر سے میرے پاس گئی تھی رانی بولی بہن ہماری گھر اناج نہیں تھا تتہ راجہ پردیس گئے ہوئے ہیں ویسے تم سے کوئی بات چھپی نہیں ہے اس کاران میں نے داسی کو وہ تمہارے پاس پانچ سر بیجر لینے کے لئے بھیجا تھا اس پر رانی کی بہن بولی ہی بہن برستتی بھگوان سب کو منوانچت فل دیتے ہیں دیکھو شاید تمہارے گھر میں کسی کونے میں اناج رکھا ہو یہ سنکر رانی کی بہن کی باتوں سے بسمت داسی گھر کے اندر گئی اور وہاں اسے ایک گھڑا بیجر کا بھرا مل گیا اسے بڑا عرش چرے ہوا کیونکہ اس کے انسار گھر کا ایک ایک برتن ان سے کھا لی تھا اس نے باہر آکا رانی کو سارا ورطان سنایا داسی اپنی رانی سے کہنے لگی ہے رانی دیکھو ویسے بھی ہم کو سب جب ان نہیں ملتا تو وہے بھی برت سمان ہی ہے اگر ان سے ورط کی ویڈی اور کتھا پوچھ لی جائے تو برسپتیوار کا ورط ہم بھی کیا کریں گے اور پھر داسی کے کہنے پر رانی نے اپنی بہن سے برسپتیوار ورط پوچھن ویڈی ایوہم نیوموں کے بارے میں ورستار سے پوچھا انہوں نے بتایا جو برسپتیوار کے ورط میں چنے کی دار اور منسکہ سے وشنو بھگوان کے کے لے کی جھڑ سے پوچھن کر دیپک چلاتا ہے پیلا بھوجن کرتا ہے پیلی وستر دھاران کرتا ہے پریم پوروک برسپتی بھگوان کی قطع سنتا ہے اس پرکار کرنے سے گرو بھگوان اس بھگو سے پرسان ہوتے ہیں دھان آن پتر دیتے ہیں منوانچت منوکامنا پون کرتے ہیں برط ایبا پوچھن کی ویڈی بتا کر رانی کی بہن اپنے گھر لوٹ گئی پرسان رانی ورداشی دونوں نے نسچے کیا کہ برسپتی دے بھگوان کا برط ایبا پوچھن جرور کریں گے سات دن پرسان جب برسپتیوار آیا تو دونوں نے برط رکھا گھر سال سے جا کر چانا اور گھر بین لائی اور اس کی ڈال بنا کر کے لے کی جرزے ویڈیو بھگوان کا بھوچھن کیا اب بھوچھن پیلا کہاں سے آئی ہے سوچ کر دونوں بڑی دکھی ہوئی پرنٹو انہوں نے برط کیا تھا اس لئے برسپتی دے بھگوان ان سے پرسان تھے ایک سادہ سادہارم ویکتی کے روپ میں ویدوت حالوں میں سندر پیلا بھوچھن لے کر آئے دارشی کو دیکر بولے ہیں دارشی یہ بھوچھن تمہارے اور رانی کے لیے ہے تم دونوں ہی اسے گرہن کرنا دارشی بھوچھن پا کر اتھی پرسان ہوئی اور رانی سے بولی ہے رانی بھوچھن کر لو رانی کو بھوچھن کے وشہ میں کچھ پتہ نہیں تھا اس لئے دارشی سے بولی جو تو ہی بھوچھن کر کیونکہ تو ویرت میں ہی ہماری حسی اڑاتی ہے دارشی بولی ہے رانی ایک ویکتی ہمارے لیے بھوچھن دے گیا ہے رانی بولی یہ بھوچھن تیرے لیے ہی دے گیا ہے اس لئے تو ہی بھوچھن کر داسی نے کہا ہی رانی ویہویتی ہم دونوں کے لیے دو تھالوں میں بھوجن دیکھ گیا ہے اٹم میں اور آپ دونوں ہی ساتھ ساتھ بھوجن کریں گی دونوں نے گروہ بھگوان کو دھنیوار ایوہم نمسکار پر بھوجن پرارم کیا اس کے بعد سے دونوں پر تیک پرسپتی بار کو گروہ بھگوان کا ورط ایوہم پوجن کرنے لگی پرسپتی بھگوان کی قریبہ سے ان دونوں کی بھوجن ایوہم دھن کی کمی دور ہو گئی پرنتو رانی پھر پونے پہلی پرکار سے علصے کرنے لگی تب داسی نے کہا ہی رانی آپ پہلے بھی اسی پرکار علصے کرتی تھی آپ کو دھن سنبھالنے اور دان دینے میں کست ہوتا ہے اسی گارن سب دھن نزد ہو گیا اور ہماری ایسی دردشاہ ہوئی اب گروہ بھگوان کی قریبہ سے دھن ملا ہے تو آپ کو پھر علصے ہو رہا ہے بڑے کستوں کے بعد آپ نے یہ دھن پایا ہے اسی لئے آپ کو دان پنے کرنا چاہیے بھوکے مرشیوں کو بوجن کراؤ برامنوں کو دان دو پیاؤ لگواؤ ہوا تارہ باوری آدھی کا نربان کرو کوہاری کنیاوں کا بیوہ کرواؤ مندر پارشالہ بنا کر دان دو دھن کو شب کرموں میں خرچ کرو جس سے آپ کے کل کا سمان بڑھے اور آپ کو سرک پرابت ہو ایمم آپ کے پتر پرسند ہو داسی کی بات مان کر رانی نے اسی پرکار کے کرم کرنے پرارم کیے اس پرکار کرنے سے اس کا کافی یش پھیلنے لگا کچھ دنوں بعد ایک دن رانی اور داسی آپس میں وچار کرنے لگی کہ نہ جانے راجہ کس دشا میں ہوں گے ان کی کوئی خوج کور نہیں آئی ہے رانی راجہ کی کوئی کور نہ پا کر اداس رہنے لگی گروہ بھگوان سے پراتنا کی اور بھگوان نے راتری میں راجہ کو سپن میں درشن دے کر کہا ہے راجہ اٹھ تیری رانی آ تجھ کو یاد کرتی ہے اب اپنے دیش لوڑ چا راجہ پراتیکال اٹھا میں سوچنے لگا کہ میں کس پرکار آنے کے پاس کھالی ہا جاؤں میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے اس پر جاتے کھانے اور پہننے کی سنگی نہیں ہوتی ہے پر پرہبو کی آگیا مان کر وہ اپنے نغر چلنے کو تیار ہوا پردیس میں راجہ بہت دکھی رہنے لگا پرتفین جنگل سے لکڑی بین کر لاتا اور انہیں شہر بیچ کر اپنے دکھی جیون کو بڑی کٹھنٹا سے ویتیت کرتا تھا ایک دن راجہ دکھی ہو کر اور اپنے پرانے دنوں کو یار دھر کے رونے لگا اس جنگل سے برسپتی دیو ایک سادو کے روپ میں سادو کا روپ دھر کر آئے اور راجہ سے بولے ہی لکڑھارے تم اس جنگل میں کس چنٹا میں بیٹھے ہو مجھے بتلاو یا سنکر راجہ کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے وہ سادو کو پرنام کر بولا ہے پربو آپ سب کو جاننے والے ہو اتنا کہہ کر راجہ نے سادو کو اپنی سمست ویتا سنا دی تب سادو روپی بھگوان راجہ سے بولے ہی راجن تمہاری بتنی نے برسپتی وار کے دن برسپتی دیو کا اپمان کیا تھا جس کے قرآن تمہاری یہ دردشہ ہوئی اب تم کسی پرکار کی چنٹا مت کرو بھگوان تمہیں پہلے سے ادھک دھن پردان کریں گے دیکھو تمہاری بتنی نے برسپتی وار کا ورط پرارم کر دیا ہے اب تم بھی برسپتی وار کا ورط کر کے چنے کی دال وکور جل کے لوٹے میں ڈال کر کے لے کا پوجن کرو پھر کتھا کہو اور سنو بھگوان تمہاری سب اچھاؤں کی پورتی کریں گے سادو کے وچن سنکر آجہ گو لے ہے پرگو مجھے لکڑی بیچ کر اتنا پیسہ نہیں ملتا کی بھوجن کے اپرانت میں کچھ پچا سکوں میں نے راتری میں اپنی رانی کو ویاکل دیکھا ہے میرے پاس کوئی سادہ نہیں جس سے میں اس کا سماچار جان سکوں اس کے درک میں برسپتی دیو کی کتھا بھی نہیں جانتا جس سے سنکر میں برت دھارن کر بھگوان برسپتی دیو کی پوجن کر سکوں سادو نے کہا ہے راجہ تم کسی بات کی چنتہ مت کرو برسپتیوار کے دن تم نتے بھانتی لکڑیاں لے کر شہر میں جاؤ تمہیں روز سے دوبنا دھن پرابت ہوگا جس سے تم بھلی بھانتی بھوجن کر لوگے اور گھڑ ایوام چنے کا پرسات خرید کر برسپتی دیو کی پوجا بھی کر سکتے ہو برسپتی دیو کی کہانی اس پرکار سے ہے راچن کال میں ایک بہت ہی نیردن برامن تھا اس کے کوئی سنتان نہیں تھی برامن نکتے پوجا پاتھ کرتا برامن سباب سے دیالو اور دھارمک ویچاروں والے